ایوب اٹھائیسوہ باب یقیناً چاندی کی کان ہوتی ہے اور سونے کے لیے جگہ ہوتی ہے جہاں تایا جاتا ہے، لوہا زمین سے نکالا جاتا ہے اور پیتل پتھروں میں سے گلائیا جاتا ہے، انسان تاریکی کی تیہ تک پہنچتا ہے اور ظلمات اور موت کے سایہ کی انتہا تک پتھروں کی تلاش کرتا ہے، آبادی سے دور وہ سرنگ لگاتا ہے، آنے جانے والوں کے پاؤں سے بے خبر اور لوگوں سے دور وہ لٹکتے اور جھولتے ہیں اور زمین اس سے خوراک پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر گویا آگ سے انقلاب ہوتا رہتا ہے، اس کے پتھروں میں نیلم ہے اور اس میں سونے کے ذرے ہیں اس راہ کو کوئی شکاری پرندہ نہیں جانتا، نہ باز کی آنکھ نے اسے دیکھا ہے، نہ متکبر جانور اس پر چلے ہیں، نہ خونخار بببر ادھر سے گزرا ہے وہ چکماک کی چٹان پر ہاتھ لگاتا ہے، وہ پہاڑوں کو جڑ سے اُلٹ دیتا ہے، وہ چٹانوں میں سے نالیاں کاٹتا ہے، اس کی آنکھ ہر بیش قیمت چیز کو دیکھ لیتی ہے وہ ندیوں کو مسدود کرتا ہے کہ وہ ٹپکتی بھی نہیں، اور چھپی چیز کو وہ روشنی میں نکال لاتا ہے لیکن حکمت کہاں ملے گی اور خرد کی جگہ کہاں ہے، نہ انسان اس کی قدر جانتا ہے، نہ وہ زندوں کی سرزمین میں ملتی ہے گہراو کہتا ہے وہ مجھ میں نہیں ہے، سمندر کہتا ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، نہ وہ سونے کے بدلے مل سکتی ہے، نہ چاندی اس کی قیمت کے لیے تُلے گی نہ اوفیر کا سونا اس کا مول ہو سکتا ہے، اور نہ قیمتی سلمانی پتھر یا نیلم، نہ سونا اور کانچ اس کی برابری کر سکتے ہیں نہ چوکھے سونے کے زیور اس کا بدل ٹھہرائیں گے، مونگھے اور بلور کا نام بھی نہیں لیا جائے گا، بلکہ حکمت کی قیمت مرجان سے بھڑ کر ہے نہ کوش کا پکھراج اس کے برابر ٹھہرے گا، نہ چوکھا سونا اس کا مول ہوگا، پھر حکمت کہاں سے آتی ہے اور کھرد کی جگہ کہاں ہے جس حال کہ وہ سب زندوں کی آنکھوں سے چھپی ہے اور ہوا کے پرندوں سے پوشیدہ رکھی گئی ہے ہلاکت اور موت کہتی ہیں، ہم نے اپنے کانوں سے اس کی افوا تو سنی ہے خدا اس کی راہ کو جانتا ہے اور اس کی جگہ سے واقف ہے کیونکہ وہ زمین کی انتہا تک نظر کرتا ہے اور سارے آسمان کے نیچے دیکھتا ہے تاکہ وہ ہوا کا وزن ٹھہرائے بلکہ وہ پانی کو پیمانہ سے نابتا ہے جب اس نے بارش کے لیے کانون اور عد کی برک کے لیے راستہ ٹھہرائے تب ہی اس نے اسے دیکھا اور اس کا بیان کیا اس نے اسے قائم کیا بلکہ اسے ڈھون نکالا اور اس نے انسان سے کہا دیکھ خداون کا خوف ہی حکمت ہے اور بدی سے دور رہنا خرد ہے